اسلام علیکم سردار سلیم حیدر خان صاحب وعلیکم اسلام میر صاحب بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ سردار صاحب کوئی لمحی میں تمہید نہیں بانتا سیدھا سیدھا میرا سوال ہے کہ یہ جو حد کے عزت کا بل پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی سے یہ اب آپ کے پاس آ چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اس کی کر رہی ہے مخالفت تو آپ کا اس بل کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں آمین میر صاحب ایسے ہے کہ وہ بل ابھی تک میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن جو سنا ہے جو حالات واقعات ہیں اور جو توفان برپا ہے پورے ملک میں اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس بل پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہتر تو یہ ہے کہ اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کو تھوڑا ٹائم دے کے اور جو سافتی تنظیمیں ہیں اور سب کو جو سٹیک اولڈر ہیں ان کو بیٹھ کے اس پہ بات چیت کر کے اور اس کو پھر جو ہے پانچ دن دس دن بعد دوبارہ اسمبلی میں ہو جاتا تو اچھا تھا لیکن اب کیونکہ وہ بل پاس ہو چکا ہے تو ابھی بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے اس پہ بات چیت ہونی چاہیے سافی تنظیموں سے بھی اور تمام سٹیک اولڈرز جو ہیں وہ مل کے بیٹھیں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ سختی کو تھوڑا نرمی میں بدل کے اور کوئی ایسا رستہ نکالا جائے کہ یہ معاملات خوش اسلوبی سے تہہ ہو سکیں کیونکہ آپ صرف اس کو ایک سائیڈ سے اگر دیکھیں بل کے حوالے سے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے لیکن صحیح حقیقی بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں ایک پراسس سے گزر کے آ رہا ہوں تو امانداری سے سوشل میڈیا کے جس پہ لگا دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور وہ جس بچارے پہ الزام لگا ہوتا ہے وہ جو مرضی پھر کہتا رہے کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں ان کو اڈریس کر کے تو اس کو بہتر طریقے سے اگر کیا جائے تو یہی بہتر ہوگا اچھا گورنر صاحب کل رانس ناولہ صاحب جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں اور وزیراعظم کے ایڈوائزر ہیں فور پولیٹیکل افیرز وہ ہمارے پروگرام میں موجود تھے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ بل جو ہے اس پہ مزید بات بھی ہو سکتی ہے تو جو آئین پاکستان کا جو آرٹیکل ایک سو سولہ ہے ون سکسٹین اس کے تحت آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب بل آپ کے پاس اگر آئے گا تو آرٹیکل ون سکسٹین یہ کہتا ہے کہ آپ نے بل جو ہے اس کو دس دن کے اندر منظور کرنا ہے لیکن اگر آپ اس کو واپس سباہی سمبلی کو بھیج دیں تو وہ پھر اس پر دوبارہ غور و خوض بھی کر سکتے ہیں تو کیا یہ امکان ہے کہ آپ یہ بل جو ہے وہ سباہی سمبلی کو واپس بھیج دیں تاکہ وہ اس میں بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالیں جیسا کہ رانا سنولا صاحب بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں میر صاحب ایسے ہے کہ اس بل کو انشاءاللہ پورا میں پڑھوں گا اپنی لیگل ٹیم کو بھی دوں گا وہ بھی اس کو دیکھیں گے اور میری یہ شدید سرین خواہش ہوگی کہ اس بل کو دوبارہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے اور اس کو بہتر طریقے سے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس کو بہتر طریقے سے تمام جو طاقتوار ہلکے ہیں اور تمام جو صافی تنظیمیں ہیں سارے ایک جگہ بیٹھ کے مسلم لیگ نون کی ہماری گورنمنٹ کے لوگ وہ بیٹھ کے دوبارہ اس کو بھی بات چیت کریں اگر اگر میری ضرورت ہو تو انشاءاللہ میں بھی اس میں شامل ہوں گا اور ادھر بیٹھ کے دوبارہ اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ اس میں کون سی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنی ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ جو ہے وہ ان کو بیچ میں سے اگر نکال دیا جائے تو وہ بہتر ہوگا اس سے بہتر میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے تو یہ بالکل امکان موجود ہے کہ میں صبحی گورنمنٹ سے یہ کہوں کہ اس کو دوبارہ وہ ری ویزٹ کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اچھا آپ جو امکان ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی آئین کے آرٹیکل ایک سو سولہ کے این مطابق ہے لیکن آئین کا جو آرٹیکل ایک سو سولہ ہے اس کی جو آگے جو کچھ کلوزز ہیں کچھ چھکے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ بل واپس بھیجتے ہیں اور صبحی سمبلی جو ہے وہ اس کو غورخوز کے بعد بھی وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی اور پھر دوبارہ آپ کو بھیجتے ہیں تو دوبارہ پھر دس دن کے بعد وہ بل تو منظور ہو جائے گا تو یہ بھی کیا خدشہ ہے کہ صبحی سمبلی یا صبحی حکومت اس میں باتچیت کا راستہ اختیار نہ کریں اور وہ بل دوبارہ آپ کو واپس بھیج دیں اور اگر آپ دوبارہ بھی دسخط نہ کریں تو پھر وہ قانون تو بن جائے گا دیکھیں گزارے یہ ہے نا کہ خدشہ تو ہر چیز کا رہتا ہے ہر چیز میں پوزیٹیو خدشہ بھی ہوتا ہے اور نیگٹیو خدشہ بھی ہوتا ہے وہ تو ہر چیز کا رہتا ہے لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کو ری ویزٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا کنسنسس سے جو ہے اس کا حل نکالا جائے گا اور اگر نہ ہوا واپس آگیا تو پھر یہ اٹھارویں ترمیم میں ہم نے خود سارا کچھ دیئے ہوگا وہ پھر برداشت ہی کرنا پڑے گا اب یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں کچھ پنجاب کے کسانوں کے بارے میں بھی بات کی ہے تو پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے آٹا سستہ کر دیا لیکن دوسری طرف جو پنجاب کا کسان ہے اس کے بڑے مسائل ہیں جو خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے اس نے گندم خریدنی شروع کی تھی پنجاب کے کسانوں سے لیکن اب کچھ علاقوں میں ان کو روکا بھی جا رہا ہے تو بینگ دی کونسیچوشنل ہیڈ آف دی پروینس اور اس کے علاوہ آپ خود خود بھی کاشتکار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے جو پنجاب کے کسان ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے کوئی آپ کوئی تجویز دیں گے صوبائی حکومت کو کہ وہ مسائل حل کر لیے جائیں دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے نا میر صاحب کہ امانداری کی جو بات ہے میرٹ کی وہ یہ ہے کہ کسان کو کبھی بھی کوئی ریلیف جو ہے وہ کبھی نہیں دیا گیا ابھی دیکھیں نا تیرہ آزار میں وہ ڈی اے پی بیچارے ڈالتے ہیں اتنا مہنگا ڈیزل ہے اتنی مہنگی بجلی ہے وہ ساری محنت کر کے اور یہ جو ہے وہ اپنا فصل کاشت کرتے ہیں پھر انہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ فصل ہماری اچھی ہوگی یہ ہم بیچیں گے کوئی بیٹی کی شادی کریں گے کوئی چاہ دس کپڑوں کے جوڑے لے لیں گے کسان بیچارہ یہی کچھ اس کی سوچ ہوتی ہے اور پھر جب وہ اپنا گورمنٹ ایک سپورٹ پرائیس اناؤنس کرتی ہے اور پھر جب اس کی خریداری نہیں ہوتی پھر وہ بیچارے اس کو منڈی میں لے کے آتے ہیں پھر وہاں پہ منڈی میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے سب لوگوں کو پتہ ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اپنی زراعت کو مضبوط اور یہ بھی دیکھے بدقسمتی ہے کہ پنجاب زرعی صوبہ ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن ہماری پالیسیاں اتنی ماری ہیں کہ ہم جو ہے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے ہمیں جو ہے ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے تو وہی اگر ہم اپنے قیسان کی طرف توجہ دیں تو میرا خیال ہے فصل بھی بہترین ہوگا یہاں پہ ہر چیز وافر مقدار میں ملے گی بھی اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے ڈالرز بھی آئیں گے اور ملک بھی بہتر ہوگا میرے خیال کے مطابق زرعی جو پالیسی ہے وہ ساری ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ پراپر جو زرعات سے متعلقہ ایکسپورٹ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ایک پراپر زرعی پالیسی بنائیں گے تو ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا میں انشاءاللہ اس میں جو ہے چیف منسٹر صاحب سے ملا بھی تھا ابھی دوبارہ میں انشاءاللہ ملوں گا بھی اور پھر میں کوشش کروں گا پنجاب گورنمنٹ سے کہ وہ ایک ایسی زرعی پالیسی لائیں پنجاب میں کہ جو ایک مثالی ہو اور جس سے ہمارے صوبے کو بھی فیدہ ہو اور ملک کو بھی فیدہ ہو